پارکویو سٹی کا لانچ ہونے والا سب سے پہلا بلوگ اے بلوگ اس وقت ڈیویلپنٹ کی صورتحال کیا ہے اس وقت مارکٹ میں دیکھیں تو جو پلوٹس ان کی پرائیسز کی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو میں اے بلوگ کی ساری جو ریٹیلز ہیں وہ ایکسپلین کروں گا اگر آپ پارکویو سٹی کا جو پہلا گیٹ ہے رائٹ نو پارکویو سٹی کا تین گیٹس ہیں ایک گیٹ ڈاؤنٹون کمرشل کی طرف ہے ایک جے بلوگ اور اوورسیز بلوگ کا گیٹ ہے اور تیسا گیٹ جو بنتا ہے وہ آپ کا اے اور بی بلوگ کا گیٹ ہے یہ جو روڈ ہے سنٹر میں یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے اے اور بی بلوگ کو ہمیں رائٹ سائٹ پہ یہ اے بلوگ ہے اے بلوگ کی سب سے اچھی بات یہ ہے سب سے پوزیٹیف بات یہ ہے کہ اے بلوگ کے اندر جتنے پلوٹس ہیں ان کا سب سے پہلے پوزیشن رینڈوبر کیا گیا تھا اور اس وقت اے بلوگ کے اندر تمام کے تمام پلوٹس جو ہوں وہ سارے پوزیشنیں بلائیں یہ جہاں پہ آپ کو بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ریسنلی پارگو سٹی نے ایک سال کی انسٹالمنٹ پلان میں پلانچ کیا تھے دس مرلہ کے پلوٹس ہے یہ اور ان پلوٹس کو وید پوزیشن لانچ کیا گیا تھا ایک سال کے پیمنٹ پلان کے اوپر اگر ہم بات کریں اے بلوگ کی جنرل سٹریٹ ویو کا تو میرا خیال ہے کہ ان میمبرز کے لیے جن کی انویسمنٹ یہاں پہ ہے یہاں آپ ان جنرل ویزٹ کرتے ہیں پارگو سٹی اے بلوگ کا تو آپ کو اس طرح کی سٹریٹ ویٹس ملے گی چالیس فٹ کی روڈ ہے اٹھاران فٹ کارپٹڈ پارٹ ہے گیارہ گیارہ فٹ ہر پلوٹ کے سامنے اوپن سپیسز ہیں گرین سپیسز جو بھی چالیس فٹ کی روڈ ہوتی ہے اس کا یہی فارملا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اے بلوگ کے اندر آپ کو بہت سارے گھروں کی کنسٹرکشن مکمل ہوتی ہوئی نظر آئے گی اے بلوگ کے جو رہائشی ہیں میں بہت ہی پرسکون لائیب گزار رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اے بلوگ کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو تری سکسٹی ڈگری میں جو پارگو سٹی کی میں سب سے اچھی بات لگتی ہے اس ایریا میں سائٹی پارگو سٹی ہوگی پاکستان نیول فارمز ہو گیا سب سے اچھی بات یہاں پہ یہ لگتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو تری سکسٹی ڈگری جو نیچرل ایلیویشن ملتی ہے انہیں قدرتی حسن جو دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو اس کی اپنے ایک ویلیو ہے اے بلوگ کے ٹوٹل تین سٹریٹس ہیں سٹریٹ نمبر وان آپ نے دیکھ لیا ہے پھر آپ کو سٹریٹ نمبر ٹو بھی دکھا رہتا ہوں سٹریٹ نمبر ٹو میں سنگی دیولپن کی صورتحال کے ہے اس سٹریٹ میں دیکھیں تو آئی تنگ آپ کے پانچ یا چھے پلوٹ ہوں گے جو خالی ہوں گے موسٹلی پلوٹس ایسے ہیں جن پہ کنسٹرکشن ہو چکی ہے اور سارے پلوٹس پہ موسٹلی گھروں کے سامنے آوگارڈیاں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی ان سارے گھروں میں فیملیز جو ہیں وہ آلیڈی آ کے رہ رہی ہیں اور یہ مکمل آباد اور بلکل لائیو سزائٹی ہے پارگو سٹی بلوگ ہے کہ اگر سٹریٹ 3 کے بات کریں تو یہ بھی کلوز ڈینڈ سٹریٹ ہے اور تینوں سٹریٹ جہیں پہ سارے پانچ ملا کے پلوٹس ہیں بلکہ ان فیکٹ جو ریسنٹلی یہ والے جو پلوٹ جہاں پہ آپ کو پلوٹ نمبر ایٹین کی مارکنگ ہوتی ہے نظر آئے گی ان پلوٹس کو ریسنٹلی سوسائٹی کی طرح سے دوبارہ سیل میں دیا گیا تھا یعنی کہ یہ پلوٹ دوبارہ مارکٹ میں آئے تھے سیل میں افیشلی سوسائٹی کی طرح سے پارگوز سٹی کا ایک بڑا ڈیفرنٹ سا مارڈل ہے باقیوں سے کہ یہاں پہ مارکٹ سے پلوٹ ریسل میں پرکیور کر کے دوبارہ ان کو نیریٹ پہ لانچ کی جاتا ہے تاکہ اور مارکٹ کو بہتر کیا جا سکے ای تنگ یہ ان ممبرز کے لیے انویسٹرز کے لیے بڑا فیزیبل ہے بہت اچھی بات ہے کہ جن کے پاس آلیڈی انویسٹمنٹ ہے ان کی انویسٹمنٹ پہ ان پلوٹس کا بھی جو پوزیشن ہے ان کے ساتھ اس کا آفر کیا گا تھا مارکٹ میں ریسنلی آئی تنگ دو کروٹ ترپن لاکھ کی پرائز بریکٹ پہ یہاں پہ دس مرلہ کے پلوٹ جو پارک فیز پلوٹ مین روڈ والے وہ آفر کیے گئے تھے اور دو کروٹ تیس لاکھ کی پرائز پہ یہاں پہ دس مرلہ کے پلوٹ جو تھے وہ آفر کیے گئے تھے تقریباً سو سیکسو پانچ ایک سو دس پلوٹس ہوں گے اس بلوک میں لیمیٹڈ سے پلوٹس ہیں اس لئے یہاں پہ سوزائٹی کی طرف سے جو کنسٹرکشن ہے اس پہ بھی زیادہ فوکس کیا گیا اور یہاں پہ بہت جلدی کنسٹرکشن مکمل کی گئی بہت ہی پوزیٹیف بات ہے ان میمبرز کے لیے جنہوں نے یہاں پہ گھر بنا کر رہنا ہے ان کے لیے بہت ہی پوزیٹیف اپروچ ہے اور سب سے امپورنٹ بات یہ گیٹ کے بالکل سامنے بلوک ہے تو سے لیونگ کی فیسیبیلٹی یہاں پہ بہت اچھی ہے اگر آپ پارکیو سٹی ہی ہیں اور اسیس فرم میں بکنگ کے بالکل کچھ معلومات چاہتی ہوں دیگر نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سیٹ ویزٹ کرنا مات بھولیں www.makansolutions.com رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے